محمد رفی صاحب جس کی انہوں نے پریکٹس کی رہرسل بھی کی لیکن رفی صاحب وہ گانا گا نہیں سکے یہ قصہ کئی سال پہلے میوزک انڈسٹری کے بولیوڈ انڈسٹری کے کافی فیمس گیتکار انجان جی کے بیٹے سمیر صاحب نے شیئر کیا تھا ان کا بھی بولیوڈ میں بہت نام ہے اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ گانے لکھے ہیں سمیر صاحب اپنی زندگی کا پہلا گانا لکھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ پہلا گیت بولیوڈ کے لیجنڈ سنگر محمد رفی صاحب گائیں اسی لیے انہوں نے رفی صاحب کو اپروچ کیا اور رفی صاحب یہ گیت گانے کو ایک دم تیار تھے نائنٹین ایٹی میں ایک فلم کے گیتوں پر کام چل رہا تھا جس کا نام تھا تیسرا کنارہ اس فلم میں لیڈ رول میں تھے راج ببر جی انیتہ راج اور سمیتہ پاٹل اور جو گانا سمیر صاحب لکھ رہے تھے جس گیت کو رفی صاحب کو گانا تھا وہ گیت پچرائید ہونا تھا راج ببر جی پر گانے کے بول تھے جب سمیر صاحب نے رفی صاحب کو یہ گیت سنایا تب رفی صاحب بہت خوش ہوئے اور سمیر جی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بولے بیٹا اس گیت میں بہت مہک ہے یہ مہکتا ہوا گانا ہے رفی صاحب اپنے ہی انداز میں اس گانے کی رہرسل کیا کرتے تھے جو کی سب سے جدہ انداز تھا سمیر صاحب کہتے ہیں کہ محمد رفی صاحب اس گیت کو جس طرح سے گاتے تھے وہ کمال ہی گاتے تھے وہ ایکسپیرینس ہی الگ تھا لیکن جب یہ گیت محمد رفی صاحب کو ریکارڈ کرنا تھا وہ دن آئی ہی نہیں پایا اور ایک دم اچانک اکتیس جولائی انیس سو اسی کو رفی صاحب نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کے گزر جانے کے کچھ دن پہلے تک ہی رفی صاحب اس گیت کی رہرسل کیا کرتے تھے اس کے بعد اس گانے کو دیا گیا شبیر کمال جی کو کیونکہ ان دنوں میں شبیر کمال جی نئے نئے تھے اور رفی صاحب کی آواز کو کافی کاپی کرتے تھے تب شبیر کمال جی نے اس گیت کو گایا ہے اس گیت کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہے تو اس کو انجوئی کر سکتے ہیں شبیر صاحب نے بھی بہت اچھا گایا ہے لیکن کاش اگر یہ رفی صاحب کی آواز میں یہ گیت نکل کر آتا تو بات کچھ اور ہی ہوتی اس گانے کو میوزک سے سجایا تھا شام ساغر صاحب نے سمیر صاحب کہتے ہیں کہ رفی صاحب سے وہ کئی بار ملے ہیں اور ان کے پاس رفی صاحب کی بہت ساری کہانیاں ہیں بتانے کے لیے کہ اگر وہ بتانا شروع کریں تو وقت کم پڑ جائے کئی سال پہلے سمیر صاحب نے یہ سارا قصہ اپنے ایک انٹریو میں بیان کیا تھا مجھے لگا یہ یونیک انفرمیشن آپ سب سے شیئر کروں تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا رفی صاحب کو یاد کرتے ہوئے آج کا یہ اپیسوڈ اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے